وہ سین یاد آیا جس بیلڈنگ میں میں اوپی ٹی کر رہا ہوں اسی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن میں اس شخص کے ساتھ تو میں مزدوری کے اس حد سے کام کرتا تھا میرے ہاتھ سے جو بجری کی ریڈی تھی وہ گر گئی ٹھیکہ دار صاحب کو غصہ آیا بولا بھئی آہ الفاظ انہوں نے یوں کی کہ آپ دفعہ ہو جائیں وہ لڑکا میں تھا جس نے آپ کے ساتھ ایزے لیبر ایزے مزدور تیس روپے دیاری پہ کام کیا اور ایک رات آپ نے مجھے پندہ روپے آدھی دیاری دے کے کام سے نکال دیا میں بڑے خوشی اور فخر سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں بولان میڈیکل کالیج کا پہلا اور شاید آخری ڈاکٹر اور پھر سرجن جس نے اس کالیج میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام بھی کیا ایک میڈیکل اسٹوئنٹ کی حیثیت سے میں نے پڑھا اور ایک سرجن کی حیثیت سے میں نے آپ کے کام بھی کیا اچھا وہ تھوڑا سا قصہ بتائیں جس طرح مطلب آپ محنت مزدوری کرتے تھے اور ایک دن کیا ہوا وہ ٹھیک ادار والا قصہ کیسے کام کرتے تھے کیسے اپنے فیس وغیرہ اپنے اخراجات جو ہے آپ برابر کرتے تھے تھوڑا سا یہ ہماری ناظرین کو بتا ہے بعد میں پھر کیا ہوا بس یہ ہوا کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا والے صاحب کے سامنے میں نے اپنی مجبوریاں نہیں رکھی کہ مجھے ایکسپینسز میڈیکل کے کالیج کے آسل کے ایکسپینسز تھے ان کو کمپنسٹ کرنے کے لیے ضمیر نے اندر سے کہا کہ خود یو مست بی سیلف مد پرسن پھر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے پارٹ ٹیم جاب مل جائے تھا کہ میں اپنی سیڈیز بھی کنٹینو کروں اور اپنی ایکسپینسز بھی وہ کرلوں تو ادھر ادھر دیکھا بہت جگہوں میں نے آت پا ہمارے لیکن سارے کام جوتے وہ مارننگ ٹائم کے تھے تو میچوں کے مارننگ میں میری کلاسیں ہوتی تھی آئی واز میڈیکل سٹوڈنٹ میں سیکنڈ ڈیر میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں یعنی میں پرانے میڈیکل کالیج کا بات کر رہا ہوں آہ نیا بی ایم سی بن رہا تھا نیا بی ایم سی میں دیکھا تو یہاں پہ کام بہت زیادہ تھا تو مزدوروں کی تلاش تھی میں نے کہا کیوں نہ ایک چت کے تلے وہاں میں پڑھوں اور یہاں پہ آکے میں اپنا پار ٹائم جاب کر لوں تاکہ میں اپنی سٹیڈیز کو کنٹینیو کر لوں آہ تو میں آگے ادھر ٹیک ادھا صاحب کے پاس تو نائٹ شیفٹ میں میں نے کہا ٹیک ادھا صاحب مجھے کام چاہیے بولا آپ آجیں کل میں نے کہا کل میں نہیں ہوں گا مجھے نائٹ شیفٹ میں کام دے دیں بول نائٹ شیفٹ میں کیوں اب اس کو پتہ نہیں کہ میں ڈی شیفٹ میں میں میڈیکل میں پڑھ رہا ہوں مجھے کالیج بھی جانا ہوگا مجھے لیبز میں جانا ہوگا تو میں نے کہا میں نائٹ شیفٹ میں انشاءاللہ آپ ساتھ کام کروں گا اگر آپ مجھے چانس دے دیں تو مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے میں دہاری ہم کہتے ہیں اس کو یومیاں وہ تیس روپے دہاری ہوا کرتی تھی تو اس تیس روپے دہاری میں میں نے کٹ کرو پیٹے تو اس تیس روپے دہاری میں میں نے آمی باری میں نے کہا بھئی میں تو میڈیکل سٹوانٹ ہوں میرے مجبوریاں ہیں مجھے آسل کا فیز دینا ہوگا مجھے میس کا فیز دینا ہوگا مجھے اپنی کتابوں کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا تو میں نے کام شروع کر لی اب ہوتا یہ تھا کہ میں دی تیم میں پڑھتا تھا شام کو یہاں پہ اپنے اوم ورک سارا کمپلیٹ کر کے پھر میں آ جاتا تھا یہاں پہ ایز مزدور میں نے روپ دارنا تھا تو اسی طرح سلسلہ چلتا گیا اور اسی بولا میڈیکل کوالج میں جس میں میں دین کو پڑھتا تھا میں نے اس میں بڑے فخر اور خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں ایز مزدور بھی کام کیا تیسے روپے دیہاری پہ اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ آہ میرے ہاتھ سے جو بجلی کی ریڈی تھی وہ گر گئی تھے گدار صاحب کو غصہ آیا بولا بھئی آہ الفاظ انہوں نے یوں کہ آپ دفعہ ہو جائیں آپ کو کام نہیں کر سکتے جی آپ نہیں کر سکتے ہیں میں چونکہ زمانے میں میڈیکل سٹورنٹ تھا تو دبلہ پتلا میں اتنی بڑی ریڈی کو اٹھانا اور شفٹ کرنے کے وہ اس میں نہیں تھا تو میں نے کہا آپ مجھے صبح تک دیہاری پوری کرنی دیں تاکہ میری فیس وہ پوری ہو جائے بولا نہیں آپ ابھی چھوڑ کے سا لے جائیں تو اس نے کیا کیا کہ مجھے آدھی دیہاری پہ یعنی پندہ روپے دے کے تیسے روپے کی بھجائے مجھے فارغ کر دیا کام سے میں وہ تیسے پندہ روپے لے کے میں واپس آگیا اپنے آسٹل میں وہ کہتے ہیں وقت گزرتا جاتے ہیں پیہ گن گیا وقت کا کوئی ایک سال دو سال دس سال بیس پچیس سال بعد جب میں اسی بولا میٹیکل کالیج میں ایزے سینئر ڈاکٹر بیٹھا ہوا میں اوپی ڈی کر رہا تھا تو دیکھا ایک بڑا آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے اوپی ڈی میں میں نے جیسی دیکھا تو میں ایک دم فلیش بیک میں چلا گیا مجھے وہ سین یاد آیا جیس بیلڈنگ میں میں اوپی ڈی کر رہا ہوں اسی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن میں اس شخص ساتھ تو میں مزدوری کے اس حد سے کام کرتا تھا آج وہ مریض بن کے آگیا تو میں نے اس کو اگدم اٹھ کے ریسیف کیا وہ بڑا پریشان ہو گیا بولا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے جانتے ہیں میں نے کہا جی بالکل آپ کا مجھ سے بہت بڑا تعلق ہے آپ میرے محسن ہیں تو وہ پریشان ہو گیا بولا مجھے تو کسی فیزیشن نے آپ کے پاس بھیجا ہے سرجری کرنے کے لیے میں نے کہا سرجری کروں گا آپ بیٹھ جائیں میں نے اس کو اگزامنیشن کیا اس کا معاینہ کیا تو یہ پیشنٹ آف پراسٹیٹ پراسٹیٹ کا غدود کا اس کا تھا وہ میں نے اس کو ایڈمٹ کیا وارڈ میں اس کی سرجری کیا وہ پریشان ہے کہتا ہے کہ آپ آپ نے میرے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو تو پھر میں نے اس کو یاد دے لیں میں نے کہا آپ کو یاد ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے آپ ٹیک ادار تھے بولا ہاں ابھی تو میں بڑا ہو گیا ہوں آپ کیوں آپ کیوں پوچھ رہے میں نے کہا وہ لڑکا میں تھا جس نے آپ کے ساتھ ایزے لیبر ایزے مزدود تیس روپے دیاری پہ کام کیا اور ایک رات آپ نے مجھے پندہ روپے آدھی دیاری دے کے کام سے نکال دیا تو وہ رونے شروع کر دیا تو میں نے کہا نہیں آپ روئے نہیں آپ میرے بالکل فیملی ممبر ہیں آپ کا احسان کے بدلہ میں نے اس لئے چکانے کہ میں آپ کی سرجری اپنے ہاتھوں سے خود کروں گا دانے آپ راتی پیشنٹ اللہ اٹھی تاکو گی چلا گیا